بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جو آبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سین پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھائی نئی برتیوں کے حوالے سے ایک لیٹس نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے پابندیوں کے حوالے سے اب کیا نئی آنے والی برتیوں پر پابندی لگ گئی ہے بھائی اس نوٹیفکیشن کو دکھاؤں گا لیٹس نوٹیفکیشن جاری ہوا لیکن بھائی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب نوٹیفکیشن کو اون تاکہ آپ لوگوں تک وقتن فوقتن جو بھی اپ ڈیٹس ہوں نئی برتیوں کی آنے والی برتیوں کی اور جو برتیاں آ چکی ہیں اس کی جو ہے اپ ڈیٹس چینل کے طور پر آسانی پہنچے گے بھائی معاملات کیا ہیں یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے پابندی کے حوالے سے یہ ہے کیا اور اس کے اندر بھائی کیا اب فیل حال فیل حال کیا نئی برتیاں نہیں آئیں گی تو بھائی پہلے تو میں آپ کو لے کے چلوں گا نوٹیفکیشن کی طرف تاکہ آپ نوٹیفکیشن دیکھیں نوٹیفکیشن کو دیکھتے ہوئے معاملات سمجھیں گے تو آپ کو ساری چینل سمجھ میں آئی گی ہم چلیں گے نوٹیفکیشن کی طرف مزید معلومات کی طرف اور تفصیلات کی طرف تو بھائی یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کی سکرین پر نوٹیفکیشن آ رہا ہے گورنمنٹ آف سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ تیئیس دس دوہزار تیئیس کا لیٹیس نوٹیفکیشن ہے جس کے اندر بھائی باقائدہ طور پر مینشن ہے ڈپٹی اسپیکٹر جنرل آف پولیس ریکروٹمنٹ سبجیکٹ اس کے اندر ریکروٹمنٹ ہے اچھا آپ جو ہے یہ باقائدہ طور پر جو نوٹیفکیشن ہے اس کے اندر ٹوٹل جو میٹر لکھا ہوا ہے بھائی انگلیش میں لکھا ہوا کہ تو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا آپ کو سمجھ میں آئے اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا اردو میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ اردو کے اندر آگیا اب اس کے اندر آپ لوگوں نے چیزیں سمجھنی ہیں حکومت سندھ کے مختلف محکموں میں بڑتیوں کے حوالے سے بھائی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ورسی صبح سندھ اور دیگر کی جانب سے دائر مقدمہ نمبر ہے اس کا ایک ہزار پانچ سو چونسٹھ سلیش دوہزار تیئیس میں موزز ہائی کورڈ آف سندھ کراچی کی جانب سے بھائی نوار دوہزار تیئیس کے حکوم کا آپریٹیو حصہ درجہ زیلے اب اس کے اندر جو ہے سیکھے ہوئے وکیل کی طرف سے اٹھائے گئے نکات غور طلب ہیں جس کے اندر مدعہ آلیہ کو جو ہے تیس آٹھ دوہزار تیئیس کے لیے نوٹس جاری کیا جائے دری اسنا مدعہ کو زمیمہ اب اس کے اندر معاملات یہ ہیں کے فور کے فور سے کے ڈی سکس اور سی نائنٹی تری ڈی کے مطور پر منسلک تمام اشتہارات کا آپریشن اور مدعہ آلیہ حکومت سین یا اس کے کسی بھی دفاتر خود مختار کی طرف سے انڈکشن کے عمل کا آگاز اور دیگر اداروں میں حکمہ اور مذکورہ اشتہارات کے ذریعے شروع ہونے والے عمل کو سماعت کی اگلی تاریخ تک معتل کر دیا گیا ہے اب اس کے اندر پابندی کا معاملہ کیا ہے پابندی کا معاملہ یہ ہے کہ سندھ پولیس جپارڈمنٹ میں جو ہے بڑتیوں کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر ایس پی ایف فور نائنٹی تک ہے اب اس کے اندر جو ہے سندھ پولیس جپارڈمنٹ کی طرف سے منشن یہ کیا گیا ہے کہ بھئی مزید براہ سپیشل پولیس فور ایس پی ایف فور نائنٹی میں پولیس کانسکیبل لیڈی کانسکیبل کی بڑتی کے حوالے سے اشتہار جو اٹھارہ بارہ دوہزار اکیس کو شائع ہوا تھا بڑتی کے عمل کو حتمی شکل دینے کے بعد دس آٹھ دوہزار تیس کو خط نمبر یہاں پہ منشن ہے جس کے ذریعے پابندی کی مدت سے پہلے کامیام امیدواروں میں آفر لیٹر اپائیمنٹ ریٹر جاری کرنے کی منظوری دی گئی ٹھیک ہے لہذا مذکورہ بڑتی کا عمل موزیز آئے کورٹ آف سندھ کرانچی کے مذکورہ حکم کے دائرے میں نہیں آتا تو بھئی سندھ پولیس کی بڑتیوں کے حوالے سے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوٹ کو جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے لیٹر کے ذریعے کہ سندھ پولیس کے اندر جو بھی معاملات ہیں اس کے جو ڈپارٹمنٹ میں جو کوٹ میں پٹیشن لگی ہے اس میں سندھ پولیس کی بڑتیوں پہ پابندیاں نہیں آتی سپیشلی لالکانہ رینج میں ایس پی اے فور نائنٹی ہے تو چانڈ کا میڈیکل کالیج کے جو ایم ایس ہیں وہ جو ہے تھوڑے سے میڈیکل کے معاملات میں جو ہے وہ سست روی تھی تو اس میں منشن کیا گیا کہ بھئی امتیانات نہیں چانڈ کا میڈیکل اسپیٹل کے جو ایم اے سے ان کو جو ہے متبادل اوپشن کے طور پر لالکانہ رینج کے فوکل پرسن کی نگرانی میں میڈیکل فیٹنیز ایگزیمنیشن کے لیے پولیس اسپیتال ہیدراباد یا پولیس اسپیتال میں جو ہے کرانچی میں بیجا جا سکتا ہے تو سین پولیس کی جو بڑھتیوں کی پابندی کا معاملہ ہے بھائی سین پولیس کے اوپر یہ بڑھتیاں نہیں ہیں اور جس کے اوپر اسپیتال 490 کے حوالے سے کچھ معاملات تھے تو اس کو بھی جو ہے کیلئر کیا گیا ہے تو جو نئی بڑھتیاں بھائی وہ آئیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے سین پولیس جپارٹمنٹ میں بڑھتیوں کی پابندیاں نہیں ہیں چینل پر رکھنی ہے نظر مزید نیو معلومات نیو انفرمیشن کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ